اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم لَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ رَبِّ شَرَحْ لِسَدْرِ وَيَسْرِ لِأَمْرِ وَحَلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ اَفْقَهُ قَوْلِ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ بارک وسلم اتسلیم کثیرہ آمین یا رب العالمین جی تو آج سے ہم کچھ نئے ٹاپکس کھولیں گے ان اسماع کی بات کریں گے جن کو ہم پہلے لیکچر سے دیکھتے آ رہے ہیں لیکن کبھی ہم نے ان کے میننگز کے آپس میں ایک دوسرے کے فرق پر غور نہیں کیا کہ ان کا آپس میں کیا فرق ہے یا یہ کون سے اسماع ہے عربی زبان ایک مکمل پیک زبان ہے ہر چیز اپنے اسم کے وزن کے ساتھ تیہ ہے اور وہ وزن آتے ہی ہم اس کے معنی کا اندازہ کر پاتے ہیں کہ یہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے سو اس کو آج ہم سمجھتے ہیں اسماع کی ہم اقسام دیکھتے ہیں بنیادی طور پر اسماع کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے اچھا وہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے ایک کہلاتے ہیں جامد جامد کا مطلب ہوتا ہے یوں سمجھ لیں عام زبان میں کہ جمع ہوئے وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے نہیں بنتے ہیں یعنی ان وہ کہیں سے ڈرائیو نہیں ہوئے ہیں نکالے نہیں گئے ہیں بلکہ وہ ہی وہ اسماع ہیں جن سے ابتدا ہوتی ہے چاہے وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں اس میں میں اگر آپ کو ایکزیمپل دوں مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں کتاب کتاب یا میں لکھتا ہوں فرس یا میں لکھتا ہوں رجل اب یہ آپ جانتے ہیں کہ رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد فرس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا کتاب کتاب کو کہتے ہیں تو یہ ایک چیزوں کے نام ہے یعنی کتاب کتاب ہوتی قلم قلم جو سنتے ہی ہمارے سامنے کوئی فیزیکل چیز آ جائے یعنی کسی چیز کا فیزیکل ہی ہمارے مائن میں آ جانا جنت باغ میرے ذہن میں آ گیا بیت گھر میرے ذہن میں آ گیا دار مکان سیارت گاڑی مفتاح چابی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا نام سنتے ہی میرے ذہن میں ایک چیز کی شکل پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چیز سالیڈ حالت میں موجود بھی ہوتی ہے یعنی ہم اسے چھو کر محسوس کر سکتے ہیں تو جامد کی ایک یہ قسم ہے یہ کیا ہوتے ہیں یہ نہ تو کسی سے نکلے ہیں اور نہ ہی ان سے آگے کچھ نکلتا ہے یعنی یہ بس اپنے ہی ہیں انہی کا نام ہے انہی کی چیزیں ہیں نہ یہ کہیں سے نکلے ہیں نہ ان سے آگے کچھ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں اس میں ذات اس کو کہتے ہیں اسم ذات یعنی کسی ذات کا نام ہے رجلن فرسن کتابن وغیرہ دوسری چیز کیا ہے وہ ہے اسم معنی یعنی ایسا اسم جس کو ہم فیزیکلی فیل نہیں کر سکتے ہیں یعنی اس کو میں مثال کے طور پر علم علم اب علم کا پتلاب آپ کو بتا علم علم کو کہتے ہیں علم اب میں اس کو فیزیکلی محسوس نہیں کر سکتا یہ حصی چیز ہے دل کے اندر کی بات ہے شجاعتن بہادری اب بہادری بھی کیسی ہے کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی موجود ہے اس کے معنی سے ہم سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے تو یہ اسم معنی کہلاتا ہے اور یہی مصدر کہلاتا ہے یہ کسی سے بنتا نہیں ہے بلکہ اس سے آگے مزید بنتے ہیں یعنی اسم ذات نہ کسی سے بنا نہ اس سے آگے کچھ بنتا ہے یہ بس یہاں بند ہو جاتے ہیں اسم معنی کسی سے بنا نہیں لیکن آگے ضرور بنتے ہیں اس سے بہت ساری چیزیں کسی میں سے فیل نکلتا ہے اور اس میں سے پھر اسماء کی جو دوسری قسم ہے بنیادی طور پر وہ ہمارے سامنے آتی ہے اسے کہتے ہیں اسم مشتق مشتقن یعنی ڈرائیو کیا ہوا نکالا ہوا سو ہم واپس چلتے ہیں کہ اسماء کی بنیادی طور پر دو قسمیں ایک ہوتے ہیں جامد دوسرے ہوتے ہیں مشتق مشتق کون سے ہوتے ہیں وہی جامد کی ایک ٹائب میں سے وہ نکل کر اس میں سے مزید اسماء نکلتے ہیں یعنی یہ جو مشتق ہیں یہ کسی سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں جامد یہ ہے کہ وہ کسی سے نہیں نکلتے لیکن جامد کی آگے دو قسمیں ایک جس میں سے آگے کچھ نہیں نکلتا لیکن دوسری ہے اسم معنی جو کسی سے تو نہیں نکلا لیکن اس سے آگے ضرور نکلتے ہیں وہ ہوتے ہیں مشتق یہ تقریبا یہ آٹھ ہیں ہم ان کو باری باری پڑھیں گے اسی اسم و معنی کو مصدر بھی کہا جاتا ہے ہم مصدر پر پھر کبھی دوبارہ تفصیل سے بات کریں گے کہ مصدر کس کس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے ابھی ہم اس ٹاپک کو یہاں پر فیلحال مصدر کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں چلیں جی مشتقات کتنے ہیں آٹھ پہلا اسم الفائل دوسرا کہلاتا ہے اسم المفعول تیسرا کہلاتا ہے صیغت المبالغہ چوتھا کہلاتا ہے اسیفت المشبہ پانچوہ کہلاتا ہے افعل التوضیل چھٹا کہلاتا ہے اسم الزمان ساتوہ کہلاتا ہے اسم المکان آٹھوہ کہلاتا ہے اسم العالی اب ہر اسم کا اس میں یہ جتنی ٹائپس ہیں نا ان سب کے اپنے اپنے وزن ہیں اپنے اپنے وزن ہیں اپنے ویٹس ہیں اور اس میں کچھ ایسے ہیں جن کے ویٹ ایک دو چار دو دو ایک دو تین چیزیں ایسی ہیں جن کے ویٹ آپس میں میچ کر جاتے ہیں جن کے ویٹ آپس میں میچ کر جاتے ہیں سو وہ ہم پڑھیں گے اور وہ ہم ڈیفرنس بھی کریں گے کہ اس کا فرق کیسے پیدا کیا جائے گا سو یہ وہ آٹھ طرح کے اسماں ہیں تو آج ہم اسم الفائل اور اسم المفعول دونوں کو سٹڈی کریں گے اسم الفائل اور اسم المفہول کو اس کے بعد اہم دو جملے دیکھتے ہیں میں ذرا اسم الفائل اور اسم المفہول کی وضاحت کرلوں مسنادیہ سٹوڈنٹ کو بلائیے جی زویہ صدیقی آئیے جی استاد جی جملہ پڑھیں جی کیا ترجمہ ہے ظالم نے مظلوم پر ظلم کیا فائل کیا ہے فائل ظالم ظالموں اور مفہول ہے مظلوم مظلوم محالت نصب میں ہے اچھا یہ جو دونوں اسم ہے الظالم اور المظلوم یہ دونوں کسی کوئی ٹائپ کہلاتی ہے دیکھیں میں کہوں خالد نے حامد کو مارا خالد نے مارا تو وہ تو اسم ذات ہے لیکن اب یہ جو الظالم اور المظلوم ہے ان کے اپنے وزن ہے ذرا الظالم کا وزن بتائیے کیا ہے اس کا ہے الفائل فائل فائل اوکے جی اس کا وزن نکالیں مظلوم وزن نکالیں مظلوم مفعول اچھا ساری جی مفعول مفعول جی فائل مفعول یہ دو وزن ہیں اس میں مادے کے حروف دیکھیں کون سے ہیں زو لام میم زو لام میم فیل کا وزن کیا ہے مادہ نوٹ کیا آپ نے ایک ہی مادہ ہے زو لام میم لیکن اسی مادے سے یہ تینوں کے تینوں ہیں اور ابھی جو باقی لکھے ہوئے تھے وہ باقی بھی سارے اسی جملے میں آسکتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا اور وہ وزن بتائے گا کہ اصل میں اس کے اندر معنی کیا ہے دیکھیں فائل اور مفعول آپ نے پہچاننا ہے حرکات سے عراب سے یہ یاد رہے فائل مفعول کسے پہچاننا ہے عراب سے عراب سے لیکن اسما کے اپنے اپنے وزن پر الگ الگ معنی ہوتے ہیں یہ ادھر بھی ہو سکتا ہے مثال کے ذور پر اگلا جملہ پڑھیں جی ظلم المظلوم الظالمہ کیا چرجمہ ہوا مظلوم نے ظالم پر ظلم کیا تو فائل اور مفعول تیگ کس سے ہوں گے وہ جملے کی ہیں عراب سے لیکن اسم جو ہے اس کے اپنے اندر ایک معنی پایا جا رہا ہے اس کا اپنا الظالم ظلم کرنے والا المظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو جس پر ظلم ہوتا ہو اسے اچھا یہ کیا کہ اس یاد رہے سٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اسم الفائل یا اسم المفعول پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تیش ہوتا ہے کہ اسم الفائل ہمیشہ فائل ہی ہوگا یا اسم المفعول ہمیشہ مفعول ہی ہوگا ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا یعنی یہ صرف اسم کی ٹائپس ہیں ہمیں کیوں پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر معنی کا پتہ چلے نا کہ اس میں میننگ کیا ہے یعنی اس کا معنی کیا ہے اس کا مفعوم کیا ہے اور اسم الفائل اور اسم المفعول مثال کے طور پر میں کہتا ہوں خالد نے چوری کی سارا کا خالدن اب مجھے پتا ہے فائل خالد ہے میں اس کو جانتا ہوں اگر میں کہوں سارا کا ساری کو تو کیا ہوا چور نے چوری کی چور نے چوری کی اب مجھے چور کا نام تو نہیں پتا تھا نا تو میں نے کیا کیا اس کے فیل سے ہی اس کو متصف کر دیا ایک اسم الفائل بنا دیا کیونکہ ہر بار تو پتہ نہیں ہوگا نا کہ فائل کون ہے لازمی تو نہیں کہ ہر وقت ہمیں فائل بھی بتاؤں مفعول بھی بتاؤں کچھ باتیں ہم ایسے بھی کرتے ہیں کہ مارنے والا جب مارے گا تو جس کو مار پڑے گی وہ مر جائے گا اب ہمیں کا باتہ کون مارے گا کب مارے گا سو یہ اسم الفائل اور اسم مفعول کے سیگے ہیں ان کے اپنے اپنے وزن ہیں اور یہ کسی اور وزن کے ساتھ میچ نہیں کرتے ہیں صورت الشورہ اسم الفائل اسم مفعول سے بھری ہوئی ہے جس کی میں آج آپ کو پریکٹس کرواؤں گا اور کچھ پریویس پریکٹس بھی اس میں ہو جائے گی تو دیکھیں یہ چارٹ آپ کے سامنے آ گیا اچھا یہ ہے اسم الفائل اور اسم مفعول کا چارٹ نو الفعل السحی السالم یعنی جس میں مادے میں کوئی غیر صحیح نہ ہو پھر باقی یہ تمام غیر صحیح ہیں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے نا کیونکہ مادے میں جب مادہ ہم ڈالیں گے وزن کیا ہے دیکھیں فائلن فائلن پر نون ساتھ راہ ڈالیں تو کیا بنے گا ناصرن 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 کا کیا مطلب ہوا مدد کرنے والا مدد کرنے والا مدد کرنے والا ناصرن اب اگر ہم اس پہ ال لگا دیں تو بن جائے گا الناسر ٹھیک ہے اب ناصرن کا پورا چارٹ بنتا ہے ناصرن ناصرانی ناصرون ناصرتن ناصرتانی ناصراتن پورا چارٹ مکمل ہو گیا ہمارا یہ اب وہ چارٹ ہے جو ہم نے کب کیا تھا تھرڈ پورت لیکچر اس وقت یہ چیزیں بتانی غیر ضروری تھی اب ضروری ہیں اب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون سے وزن پر کون سا اسم کیا معنی لے کر آتا ہے اب آپ کی عربی اصل میں مکمل ہونے جا رہی ہے اس طرح سو ناصرن ان ناصر ٹھیک ہے مدد کرنے والا ال کے ساتھ بھی آ سکتا ہے نا مبتدہ بن کر آ جائے ان ناصر مدد کرنے والا ذہین ہے ٹھیک ہے تو ذرا محمود الفات سے بنائیں ذرا کیا بنتا ہے آمیرن آمیرن کیا بنے گا معنی حکم دینے والا حکم دینے والا تو کیا بن گیا ال آمیرن ال آمیرن اگلہ پڑے جی سائلن سائلن کیا معنی ہوا سوال کرنے والا سوال کرنے والا السائلو دیکھیں یہاں پر کیا ہوا کہ فا پر ہم نے ڈالا حمزہ اور یہ الف موجود ہے دونوں الف اور حمزہ کا مرج ہوا تو کیا بن گیا الف مدد آمیرن ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ یہ اصل میں عربی میں ایک قائدہ ہے نا کہ یا زبروالی چونکہ زیر آرہی تھی اس لئے میں یا زبروالی لانے پڑی سائلن السائلو اگلا پڑھائیں قارئن قارئن پڑھنے والا القارئو ٹھیک ہے جی اصل میں یہ کیا ہے یہ حمزہ ہے یہاں صرف کرسی ہے اصل کیا ہے حمزہ ہے جی اگلا پڑھیں استاد یہ مرز ہوں گے دونوں جی دیکھیں نارمل بنایا ماری رن کیا ہے جی ماری رن ماری رن تو قائدہ کیا ہے ہم حرکت پیچھے ٹرانسفر کریں ہم اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سیگے کا حصہ ہے اس کو ہمیں ڈراب کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ ہم نے ڈراب کر کے خالی کر لیا اس کی حرکت کو ادھر لے آئیں اور دونوں کو گزرنے والا جی المار رو گزرنے والا اگلا پڑے واعیدن واعیدن گوڈ وعدہ کرنے والا الواعیدو جی اگلا پڑے یانعن یانعن پکنے والا ایانعو یانعا یہ بنتا ہے یانعا ایینعو اس کا مطلب ہوگا ہے پھلوں کا پکنا یہ کہتے ہیں پھل پک گیا پھل تیار ہو گیا ٹھیک ہے کھیتی تیار ہو گئی یہ اس کے لئے پھر تو یانعن اگلا پڑے اچھا اگلے کو بناتے ہیں یہ اصل میں کاف واعو لام ہے حمزہ نہیں ٹھیک ہے جی تو یہ نارمل کیا بن رہا تھا قاویل کیا بن رہا ہے قاویل قاویل اوکے اب کیا ہوا کہ یہ واعو کے نیچے جو زیر ہے اس کو وہ چینج کر دیتے ہیں حمزہ سے جی ٹھیک ہے تو کیا بنائیں گے اب حمزہ کو ہم کرسی دے دیں گے یا والی جو ہم نے یہاں پڑھ لیا کہ یا اگر زیر ہو تو پھر یا کی کرسی دے دی جاتی تو کیا بن گیا قائل قائل کہنے والا اچھا ان سب کی مونس بھی بنیں گے ناصرت آمیرت سائلت قارئت مارت وائدت یانیت قائلت کہنے والی سو القائل اگلا پڑھیں بائعن یہ اصل میں کیا تھا با با یا این ہے وہ من سے جلدی میں حمزہ ہی ڈل گیا تو بائعن سو باجعن اب چونکہ یا تھا نا اس لیے ہمیں حمزہ شمزہ کرسی نہیں دینی پڑی اسی طرح با اور یا پڑا یا کے نیچے زیر آئی ٹھیک ہے اور آئین بائعن فائلن بیشنے والا یا خریدنے والا بائعن اور البائع اگلا پڑھیں دائعن دائعن جوڈ دائعن اچھا اب یہاں پر ایک چیز آئے گی یہ سمجھ لیں یہ والا اسم ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے بس اصل پرابلم اسی پر آتی ہے سٹوڈنٹ کو ٹھیک ہے جی اسی پر سارے گڑ بڑ ہوتی ہے اور یہی ہمیں تنگ کرتے ہیں آگے جا کر سٹوڈنٹ یہی کنفیوز ہو جاتے ہیں تو یہ بن کیا رہا ہے دائعن 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 ٹھیک تو اور اگلا کیا بن رہا ہے دونوں کو بنا لیں بانیون بانیون اچھا یہاں پر ایک چیز نہیں آ جاتی ہے صرف اسی میں پیش آتی ہے باقی آپ نے دیکھ لیا بڑے آسان تھے آپ نے آرام سے کر لیے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ واو اور یہاں پر جو تنوینیں ہیں نا یہ بہت بھاری ہیں تو وہ اس کو نہیں رکھتے وہ اس کو ڈراب کر دیتے ہیں دونوں کو تو بچا کیا دیتے ہیں پڑھئے گا کیا بچا دیکھیں دائعن دائعن اس کو کہتے ہیں اس میں منقوس نقص ہے نا نقص والا تو وہ یہاں کو ٹوٹلی ڈراب کر دیتے ہیں کیا بن گیا دائعن اور جب اس پہ ال لگتا ہے تو پھر چونکہ وہ تنوین ڈراب ہو گئی نا تو پھر یہاں واپس آ جاتا ہے جی کیونکہ جس وجہ سے یا ڈراب ہوئی تھی تنوین تھا نا وہ دور ہو گئی تو اب واپس آ گیا ادائی تو دائعن دعوت دینے والا کیا ادائی سیم اگلے کے ساتھ ہوگا بانن اور البانی بنانے والا بنانے والا تعمیر کرنے والا ٹھیک ہے سو یہ تھا اچھا اب ہم ان دونوں کو ان دونوں کا چارٹ بھی دیکھ لیں گے کیونکہ ان دونوں کا چارٹ چھوڑا سمجھنا ہے ہمیں کیونکہ حرف علت آ رہے نا اس کی وجہ سے کچھ چینجز ہیں اچھا اسم المفعول بنتا ہے مفعول ان کے وزن پر کس کے وزن پر مفعول تو اب بنائیں ذرا کیا بنے گا نون ساد را سے جی منصور ویری گوڈ منصور ہمارا حمزہ میم را سے بنائے مامور یعنی نہنو مامورون اللہ آمیر اللہ حکم دینے والا ہے اور ہم کون ہیں حکم پورا کرنے والے ہیں ہم معمور ہیں یعنی ہم مفعول ہیں ہم حکم پورا کرنے والے ہیں اگلے کا بنائیے مسئول مسئول یعنی انتی سائلت وانا مسئول آپ سوال کرنے والی ہیں اور میں کون ہوں جواب دینے والا جی تو سائل مسئول اگرہ پڑھیں مقروع جو کتاب جو چیز پڑھی جانے والی اسے مقروع کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو چھوڑ دیں یہ چونکہ دیکھیں ہم جب جاتے ہیں تو ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں تو یہ اب دیکھیں یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں اب اس کا اسم المفعول نہیں بنے گا اب اس کا ان میں سے اسم المکان بنے گا کیونکہ ہم جب جاتے ہیں تو کسی جگہ جاتے ہیں جی ٹھیک ہے اگلا بنیں موعود موعود قرآن میں پڑھا ہوگا یعنی اب وہ چیز جس کا وعدہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں موعود اصل میں تو بننا تھا موعود تو پھر وہ ہمارے پاس قائدہ ہے نا قرآن کا موعود یوم موعود یعنی ایسا دن جس کا وعدہ کیا گیا ہو موعود یعنی وہ دن اب یہاں پر مفعول ہے اصل میں آگے ٹھیک ہے سو اس کو چھوڑ دیں قاویل قائل مقول جیسے کہا مقول یعنی وہ بات جو کہی گئی ہو مقول بسیکلی کیا مننا تھا مقبول کیا بن رہا تھا مقبول مق بول لن تو پھر کیا ہوا دو حرکت ایک ڈراب کر دیا اس کی حرکت پیچھے گئی کیا بنا مقول مقول جو بات کہی گئی اسے مقول کہتے ہیں تو پھر وہ پورے جملے کو کہہ گئتے ہیں مقولہ وہ پورے جملہ پھر قول کا مفعول ہوتا ہے آگے داعین اب مفعول پر ڈالیں دال عین واؤ کیا بن گیا مدعوون مدعوون آن جی مرجنگ ہوگی نا وہاں بھول گئے جی دو ساکھیں دوست دو آگئے نا کٹھے ماد دو آگئے نا تو وہ مرگنگ ہوگی نا مدعوون ٹھیک ہے اور جی اس کا ہوگا ٹھیک نام اس نادی نے صحیح کہا مبنی اس واؤ کو یہاں سے کنورٹ کر کے دو یائیں بنا کے اس کو مرج کر دیا گیا مبنی جن ٹھیک ہے کلیر ہوا جی استاد آسان سے ہمارے ذہن میں نہیں آیا مدعوون چونکہ دو حرف علت آ رہے تھے اور دونوں مرجنگ ہو گئی انہوں نے تو مدعوون چلیں جی یہ تو ہے اسم الفائل اور اسم المفعول آپ کا کام ہمارا کیا ہے کہ ہمیں اس کا وزن پکڑنا ہے فائل ان کے وزن پر کون سا آ رہا ہے مفعول ان کے وزن پر کون سا آ رہا ہے آ رہا ہے یاد رہے کہ جملے میں فائل مفعول جو تیعین ہے وہ ہم اعراب سے ہی کریں گے صرف ٹھیک ہے صرف اعراب سے کریں گے لیکن ہمیں اس کے معنی پتہ ہونے چاہیں کہ فائل ان میں وہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ کس چیز سے متصف ہے وہ کرنے والے یا اس پر جس پر کیا گیا ہے اس سے متصف ہے ہم ابھی صورت و شعرہ میں اس کی اچھا چلیں اگلے پھر ہم سٹوڈنٹ کو نیکس شو بلاتے ہیں فیلال یہ مکمل کر لیں چلیں اس میں اب وہ جو دائن ہم نے پڑا ہے کہ دائن رفع بھی دائن نسب بھی دائن اور جر بھی دائن ٹھیک ہے یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے حسنہ دائیانی دائیینی دائیینی ٹھیک ہے جمع اب جمع کیا ہوا اصل میں تھا دائیون کیا تھا دائیون دائیون تھا تو وہ دو حرف اللہ تھا ہے نا تو ایک ڈراب ہو گیا وہ کون سا ہوا مادے کا چونکہ سیگہ کہ ڈراب کریں گے تو جمع سالم برقرار نہیں رہتا سو دائون دائینا دائینا اسی طرح اب ال لگے گا تو ادائی 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 ادائیانی ادائیینی ادائیینی اور ادائون ادائی ادائی ذرا آخری سٹیٹمنٹ پڑھیں ناقص کی صورت میں اسم الفائل اگر معذف باللام یا مضاف ہو تو اس کی یا لوٹ آتی ہے لیکن یا کے لوٹنے کے باوزود حرکات کا ظہور یا پر سقیل ہے اس لیے موقع محل کی مناسبت سے ہم ایراب کو خود سمجھ لیں گے خود سمجھ لیں گے ہم موقع کو دیکھ کر سمجھیں گے لیکن یہ ال آنے کے بعد یا آ تو جاتی ہے لیکن یہ ناقص حرکتیں نہیں لیتے یہ بھی آپ نے فیل مزارے میں دیکھ لیا ہے آپ نے ماضی میں فیل میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ناقص آخری خالی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہ ناقص یا جو ہے یہ حرکات قبول نہیں کرتا بس خالی رہتا ہے چلے مس نادی نیکس ٹورنٹ کو بلائیے اوکے اسمہ آپ پڑھیں چلیں یہ سٹیٹمنٹ پڑھیں ابھی ہم مزید ان فی کے اسم الفائل پڑھیں گے مزید ان فی کے ٹھیک ہے جی سر سلاسی مزید ان فی سے اسم الفائل بنانے کے لیے مدارے کے پہلے سیگے کو منتخب کریں اور علامت مدارے کو میم سے تبدیل کریں اس کے بعد آخری پر تنمیل لگائیں اور آخری حرف سے پہلے والے حرف کو زیر سے دے دیں اسم المفہول کے لیے آخری سے پہلے حرف پر زبر لگا دیں باقی وہی جو اسم الفائل کے لیے چلیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ فیل مزارے کا پہلا سیغہ چلنا ہے ٹھیک ہے اور کرنا کیا ہے علامت مزارے کو میم سے کنورٹ کرنا ہے آخری کو تنوین دینی ہے اور اس سے پہلے کو کیا کرنا ہے زید دینا ہے یہ تین سٹیپ ہیں تو بتائیں یکریموں سے کیا بنے گا مکریمون مکریمون یعنی مکریمون اکرام کرنے والا اکرام کرنے والا اسم المفہول کیا بنے گا اسم مکریمون 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 سٹیپ پڑھیں کیا لکھا ہے مکرامون مکرامون سٹیپ پر غور کریں نا آپ نے ہیٹن ٹریل میتھڈ نہ چلائیں مکریمون اور ادھر چینج ہوگا تو صرف یہاں پر زبر ہو جائے گی مکریمون مکریمون اکرام کرنے والا مکریمون جس کا اکرام کیا جاتا ہو اگلا پڑھیں اس سے بنائیں جی مکریمون ٹھیک ہے مکریمون اور اسم المفہول یکرامون اسم المفہول مکرامون 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 اوکی مکرامون تکریم کرنا اب یہ وہی بسکلی اکرام کے فیل کے اندر تھوڑی سی شدت آگئی کہ اس کی چیزیں بڑھ گئیں کسی کی بہت تکریم کرنا تو مکرامون تکریم کرنے والا مکرامون جس کی تکریم کی جاتی ہو جس کو عزت دی جاتی ہو اگلہ پڑھیں اگلے سے بنائیں مسائد مسائد مدد کرنے والا مسائد مدد کرنے والا بسم المفہول کیا بنیں گا مسائد جس کی مدد کی جاتی ہو وہ مسائد ہوتا ہے اگلہ پڑھیں اور بنائیں متقبل یعنی قبول کرنے والا اور اس المفہول کیا ہوگا متقبل جس چیز کو قبول کیا جاتا ہے اسے متقبل کہتے ہیں اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یہ چھوٹی چھوٹی حرکت چینج ہونے سے میننگ کے مفہوم کتنے چینج ہو رہے ہیں اگلے کا بنائیں مشتری تو پھر وہی ناکس والا آ جائے گا چونکہ ناکس ہو رہا ہے نا تو مشترن چیک ہے جی سر خریدنے والا جسے ہم مشتری کہتے ہیں اور اس کا اسم المفہول بھی سیم بنے گا چونکہ ناکس ہے یہ تاہ پر زبر ہی رہے گی ہاں جی سیم رہے گی نہیں اصل میں زیر دیکھیں ساری لڑائی تو اس راہ کی ہے نا تاہ کو تو آپ نے چھیڑنا ہی نہیں ہے جی سر ٹیک ہے سر اسم الفائل میں تاہ کے نیچے زیر ٹھیک ہو گیا سر حرکت کس حرف کی چینج کرنی ہے مجھے وہ بتائیں چونکہ جی فا کی فائن کی مجھے سٹیٹمنٹ سے بتائیں کہ حرکت کون سی یہ فائن نہ کریں فائن نہیں ہے مسئلہ کچھ اور ہے آخری سے پہلے کی بس آسان رہے نا آپ فائن میں کیوں جا رہی ہیں آخری سے پہلے کی حرکت چینج کرنی ہے بس اب وہ تو آلیڈی زیر ہے اس لیے ہم اس کو اب چونکہ ناکس آ رہا ہے نا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں وہ یا ہٹا کے اس کو دو زیر تنوین دینی ہے جو بھی ہم نے کیا دا ان کے لیے جی سر ٹیک ہے حرکت چینج صرف اس را کی ہونی ہے فائن نام میں جائیں گے تو سٹوڈنٹ کنفیوز ہو جائیں گے اس لیے سادہ رکھا ہے کہ آخری سے پچھلے حرف کی حرکت چینج کر دینی ہے اگلا پڑھیں منصاری فن منصاری فن منصاری فن گوڈ اب دیکھیں اصل میں کیا ہے یہ آخری سے پہلے والا حرف ہے جس کی حرکت چینج کر رہے ہیں صحیح ہے جی سر جی سر منصاری فن منصاری فن منصاری فن جو پلٹنے والا منصاری فن جس کی طرف پلٹا جائے آگے پڑھیں متنافیسن ٹھیک ہے متنافیسن 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 سن مستحضی مقابلہ کرنے والا یعنی متنافیسن مقابلہ کرنے والا متنافیسن جس چیز کے لئے مقابلہ کیا جا رہا ہو آگے پڑھیں جی مستحضی 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 نہیں نہیں دیکھیں یہ ہمزہ ہے اصل میں یا نہیں ہے جی سر یا کی تو صرف کرسی دی گئی ہے اس کو بھول گئی ہیں آپ کیا ابھی پیچھتے ایک پیچ پہلے بتا نہیں کیا ہوا تھا دیکھیں نہیں آپ کو نظر تو آ رہا ہے اصل لیٹر ہمزہ ہے یا نہیں ہے یا تو صرف اس کو سپورٹ کے لئے دیا مستحضی مزاق اڑانے والا مستحضی جس کا مزاق اڑایا جاتا ہو اسے مستحضی سو آپ کو مشکل بھی لگے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا مشکل نہیں یہ بہت آسان ہے ایک دوبار آپ کی نظر میں جائے گی انشاءاللہ صورت و شورہ میں ابھی ہم پیکٹس کریں گے تو کلیر ہو جائے گا جی جی تو تل کا آیات القتاب المبینی جی تو مجھے یہ بتائیں کہ پہلی آیت میں کوئی اسم الفائل یا اسم المفہول ہے سو المبینی ہاں جی المبینی المبینی اوکی المبینی ویری گوڈ ماشاءاللہ سو مجھے بتائیں کہ یہ سلاسی سے ہے سلاسی سے ہے یا مزید سے ہے سر یہ میم لگا ہے تو پھر مزید ان فی سے ہے ویری گوڈ ایکسیلنٹ نشانی میم لگا ہے تو مزید ان فی سے ہے لیکن سلاسی میں بھی میم ہے اسم المفہول پر ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کا فیل کیا ہے یہ باب فال میں سے ہے ابانا ابانا یوبینو ابانا یوبینو اس سے آپ نے کیا کیا علامت ہٹائی اس پہ میم لگایا مبین یعنی واضح کرنے والا کیا کرنے والا واضح کرنے والا با یا نون ہے باب فال میں سے تو یہ اسم الفائل کا سیگہ ہے مبین واضح کرنے والا مجھے اس آیت کی ترقیب بتائیں کہ مبتدہ کیا ہے خبر کیا ہے مرکب کون سا ہے جی سر تل کا جو ہے یہ ہمارا مبتدہ ہے اس میں اشارہ آیات الكتاب مرکب اضافی ہو کہ یہ ہماری خبر بن رہے اور المبین المبین سر سٹیٹس ہوگا آپ بتائیں نا اراد دیکھیں کیا ہے اس سر وہ المبین مجرور ہے مجرور ہے تو یہ بتائیں یہ کس کے ساتھ لیکھ رہا ہے اس کے ساتھ ہی آئے کب تو نہیں بنے گا سر یہ صفت ہوگی الكتاب کی یہ صفت ہوگی الكتاب کی یہ الكتاب کی صفت ہوگی ماشاء اللہ سو اس کا مطلب کیا ہوا آیات یہ مضاف بھی ہے الكتاب مضاف الے ہے اس کے ساتھ یہ موصوب بھی ہے ٹھیک ہے اور المبین یہ صفت ہے تلک آیات الكتاب المبین اب تقریم کے لئے دور کے چیز کو قریب کے میننگ میں کرتے ہیں کہ یہ کتاب کی آیات ہے کیسی کتاب کی جو واضح کر دینے والی ہے یعنی واضح کر دینے والی کتاب کی آیات ہیں اگلی آیت پڑھئے لَعَلَّكَ بَاقِيُن نَفْسَكَ آئِلَّ يَكُونُ مُؤْمِنِينَ اللہ ہے کہ اللہ ہے اللہ اوکے لَعَلَّكَ بَاقِيُن نَفْسَكَ آئِلَّ يَكُونُ مُؤْمِنِينَ چیئے تو اس میں بتائیں مجھے اسم الفائل اسم المفہول ہے کوئی باقِيُن کیا ہے فائلن کے وزن پہ ہے اسم الفائل اسم الفائل ویری گوڈ باقِيُن مادہ کیا ہے باقائین باقائین مَا ویری گوڈ ماشاءاللہ تو اتنے جملے کو ذرا دیکھیں لَعَلَّكَ بَاقِيُن اس میں یہ کیا ہے جملہ کیا ہے جیسا یہ قاف جو ہے یہ اسم ویری گوڈ سو لَعَلَّا یعنی شاید لَعَلَّكَ بَاقِيُن باقِيُن ہوتا ہے حلاق ہو جانے والا حلاق ہو جانے والا لَعَلَّكَ بَاقِيُن نَفْسَكَا حلاق کرنے والا یعنی بیسیکلی یہ جو حلاق ہوتا ہے یہ اس سے بھی شیدت میں چلا جاتا ہے کہ کوئی کسی چیز کی تنگی یعنی اس کو سٹریس لے کے جب کوئی تکلیف میں چلا جاتا ہے اور وہ حلاقت کا شکار ہو جاتا ہے تو بَاقِيُن لَعَلَّكَ بَاقِيُن نَفْسَكَا یہاں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں اس پر ہم تفصیلی لیکچر بھی کریں گے لیکن آپ سب کے لیے کہ اسم الفائل فیل کا کام بھی کرتے ہیں کس کا کام کرتے ہیں فیل کا وہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کے بعد دیکھیں ایک نفسہ کا منصوب ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی سر تو اس کو کہیں گے کہ یہ نفسہ کا مفعول ہے بَاقِيُن کا لَعَلَّكَ بَاقِيُن نَفْسَكَا اور اس طرح کی آیات چند ہیں قرآن مجید میں صرف لَعَلَّكَ بَاقِيُن نَفْسَكَا کہ شاید آپ اپنے آپ کو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں ہلاک کرنے والے ہیں اچھا اور کوئی اس میں فائل اسم المفعول سر مؤمنینہ مؤمنینہ کیا ہے اسم الفائل یا اسم المفعول مفعیلینہ مؤمنینہ سر یہ بابے افعال سے بن رہا ہے بابے افعال سے بن رہا ہے ویری گوڈ اسم الفائل کا سیگہ ہے مادہ کیا ہے ہمزہ میم نون ہمزہ میم نون مؤمنون مؤمنون مؤمنینہ مؤمنینہ اب دیکھیں اللہ یکونو مؤمنین اب بتائیے یہ مؤمنین یہاں کون سی عربی حالت میں رفع نصب یا جر صحیح نصب ہے کیوں نصب ہے صحیح یکون قانا یکونو ہے نا تو اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ نصب میں ہوتی ہے بیری گوڈ ماشاءاللہ تو یکونو یہ جو یکونو ہے یہ مجزوم ہے یا منصوب ہے سر یہ مجزوم ہے کوئی بات کوئی بات یہ ان لا یہ لا نفی ہے یاد رکھئے گا کہ لا جو مجزوم ہوتا ہے نا لا نہیں اس کے ساتھ ان کم ہی آتا ہے سو یہ ان مصدریہ ہے ٹھیک ہے وہ ان مصدریہ کی وجہ سے یہ یکونو ہوا ہے منصوب نون ڈراؤپ ہو گیا ہے کہ وہ ایمان ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے ٹھیک ہے ان لا یکونو مؤمنین یکونو کا ہم اسم مؤمنین خبر اسم الفائل کا سیغہ تو میں تمام سٹوڈنٹ سے درخواست کروں گا کہ ایسے قرآن مجید پہ رکھا جاتا ہے محنت کی جاتی ہے اور یہ چیز امیڈیٹلی نہیں آتی تھوڑا سا وقت دیتی ہے میں جو یہ جن کے ہاتھ ڈاؤن ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اپنے ہاتھ کھڑا کریں پلیز جی میسنا دیا سٹوڈنٹ چینج کریں ویری گوڈ ماشاءاللہ جی سر آپ لوگ ہینڈ ریس کیجئے پلیز میچے والے اتیکہ آ پالے اتیکہ السلام علیکم والیکم السلام آیت پڑے انشاء ننزل علیہم من السماء آیاتا فزلت اعناقهم لہا خادئین لہا خادئین ویری گوڈ ماشاءاللہ پتائیں اس میں کوئی اسم الفائل اسم المفہول ہے خادئین ویری گوڈ ماشاءاللہ کیا ہے اسم المفہول یا فائل اسم الفائل اسم الفائل واحد بتائیں کیا ہوگا خادئین خادئون خادئون جھکنے والا ٹھیک ہے انکساری اکتیار کرنے والا خادئون جھک جانا سو خادئین اب دیکھیں ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیتا اب مجھے بتائیں کہ یہ نشاء مجزوم ہے یا منصوب ہے مجزوم ہے یہ ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے مجزوم ہے جملہ شرط بن رہا ہے دیکھیں شرط یہ ہے جواب شرط ننزل آلیہم من السمائی آیتا اگلی آیت پڑھیں اس میں دیکھیں کوئی ہے اسم الفائل اسم المفہول بتائیں مجھے آیت پڑھیں وَمَا يَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن الرَّحْمَانِ مُحْدَسٍ اِلَّا كَانُ عَنْهُ مُعْرِدِينَ اسمیں مُعْرِدِينَ مُعْرِدِينَ کون سا سیگا ہے یہ بھی سنفائل ہے مُعْرِدُنْ کیا پہلا کیا بنے گا واحد مُعْرِدُنْ مُعْرِدُنْ باب کون سا ہے باب افعال باب افعال باب افعال کیا مطلب ہوتا ہے مُعْرِدُنْ اعراض کرنے والا اعراض کرنے والا اگنور کرنے والا ٹھیک ہے اور کوئی اسم الفائل اسم المفہول دیکھیں مُحْدَسِنْ مُحْدَسِنْ یہ کیا ہے اسم الفائل یا مفہول اسم المفہول اسم المفہول سلسلاتی سے یا مزید سے مزید سے مزید سے باب کیا ہے یہ بھی افعال یہ بھی افعال ہے very good اَحْدَسَ يُحْدِسُ مُحْدِسٌ مُحْدَسٌ مُحْدِسٌ نئی چیز بنانے والا محدثن جو نئی جس چیز کو نیا بنایا جائے ٹھیک ہے یہ اسی لئے یہاں پہ نا وَمَا يَعْتِهِمْ ذِكْرٍ مِّن الرَّحْمَنِ مُحدثٍ یعنی کوئی بھی نیا ذکر نئی بات جب آتی ہے رحمان کی طرف سے إِلَّا كَانُوا عَنْهُمْ عَرِدِينَ سوائے اس کے کہ نہیں کہ یہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں آگے اس میں بتائیں کوئی اسم الفائل اسم المفعول میس عدیقہ میس نادیہ سٹوڈنٹ چینک نیٹی شو گیا گانی کا جی تائرہ آپ آجی اسلام علیکم ورحمت اللہ والیکم سلام ورحمت اللہ جی تو بتائیے اس میں کوئی اسم الفائل اسم المفعول جی سر اس میں کوئی نہیں ہے آتا یا آتا یا آتا یا آتی باب دارہ باسے دیکھیں یہ تو وہ ہے جو ہم باہر باہر پریکٹس میں لائے ہیں اس لیے یہ تو اب آپ کو رٹ جانے چاہیے سو یہ تین ہیں اس میں فیل مزارے کون سا ہے کانوں کی خبر کیا ہے کانوں کی خبر خبر نصب ہوتی ہے اس کی خبر نہیں کانا یکونوں میں جب بھی کبھی آپ کو فیل نظر آئے تو وہ ہمیشہ کانا یکونوں کی خبر ہوتا ہے جی سر یاد رہے گا جی سر انشاءال کانا یکونوں میں جب بھی آپ کو فیل نظر آئے تو کیا ہوگا کانا کی خبر ہوتی ہے کانا کی ہمیشہ خبر ہوگی اگلی آیت دیکھیں کوئی ہے اسم الفائل اسم المفقول سر اسم میں بھی نہیں ہے نہیں ہے اگلی آیت میں دیکھیں کوئی ہے مؤمن اسم الفائل ہے مؤمنین ویری گوڈ اسم الفائل ہے کون سے باب سے ہے باب فال سے ویری گوڈ ماشاءاللہ اگلی آیت میں دیکھیں کوئی اسم الفائل اسم المفقول سر جی نہیں ہے اسمیں نہیں ہے اگلی آیت میں دیکھیں کوئی اسم الفائل اسم المفقول سر بھی انسر سر جی اسمیں بھی نہیں ہے نہیں اسمیں ہیں ظالمین ظالمون سے ظالمون ظالمین ظالمین آگے اس میں دیکھیں کوئی ہے اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے اس میں دیکھیں نہیں اس میں بھی نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے اس میں دیکھئے اس میں بھی نہیں ہے سر جی اوکی اس میں دیکھیں اس میں بھی نہیں ہے گوٹ اس میں دیکھیں مستامعون 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 اسم الفائل ہے جا مفہول یہ ہے اسم الفائل اسم الفائل اوکے سین میم آئین مادہ ہے باب افتیال سے غور سے سننا ہم آپ سب کے ساتھ غور سے سننے والے ہیں اس میں دیکھیں کوئی اسم الفائل اسم ہے عالم نہیں ہے اسم الفائل نہیں ہے جاننے والا نہیں نہیں عالم ہے یہ جہان کو کہتے ہیں یہ نہیں ہے یہ فائل ان کے وزن پر آئی نہیں رہا آ رہا ہے نہیں آ رہا نا یہ اسم الفائل ہے رب رابی بن کیا تھا اصل میں رابی بن رابی بن پھر وہ مرجنگ کے قائدے ڈلڈلے ہیں اس پر ٹھیک ہے تو اس سے یہ رب بن بنا ہے میرے خیال میں یہ اسم الفائل ہے مجھے کنفرم کرنا ہوگا مجھے لگتا ہے اسم الفائل ہے اگلا دیکھیں ہے اس میں کوئی جی اسے اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے سر جی اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے اگلی آدمی دیکھیں کافرون کافرین میرے کافرین ویری گوڈ اسم الفائل کا سیگہ ماشاءاللہ ویری گوڈ ایکسیلنٹ اوکے میس نادیا نیکس ٹھوڈنٹ ٹھیک ہے تاہرہ بیٹا اس کو بہت دھیان سے چیزوں کو نہ بڑے سیریس لے کے کرنا ہے یہ بات آپ سب یاد رکھیں کہ ایز ای ٹیچر آپ کو سٹوڈنٹ سے ایک سٹپ آگے ہونا ہوتا ہے آپ کی جو پیکنگ ایبیلٹی ہے وہ بہت سٹرونگ ہونی چاہیے جیسے ابھی ماشاءاللہ بعد میں آپ کر رہے تھے دیکھتے ہی لیکن ابھی میں نے پھر جان بوش کے وہ سارے سوال چھوڑ دیئے کہ مجھے لگا کہ ابھی آپ پریشان ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس لیے میں نے اس کے علاوہ آپ سے پھر کچھ نہیں کہا میں نے کہا میں کیا پوچھوں گی یہ پھر وہی ناراض ہو جائیں گی میں بھی پھر ہوں گا اور پھر گرپڑ ہو جائیں گی تو گرپڑ سے بچنے کیلئے میں نے کہا چلو چھڑو پرے ٹھیک ہے میس اگلا سٹوڈنٹ جی سبغہ آپ آجائیے جی میس سبغہ اسلام علیکم علیکم کوئی اسم الفائل ہے دولین دولین مددہ کیا ہے دواد لام لام دواد لام لام ماشاءاللہ فائل ان کے بزند پر دولون دولین 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 چھیک ہے جی اس آیت میں دیکھیں کوئی ہے اسم الفائل اسم المفہول ابھی شو نہیں ہوئی مجھے نیکسٹ اچھا مرسلین مفعلین مرسلین ماشاءاللہ المرسلین یہ اسم الفائل ہے کہ اسم المفہول ہے مفعلین اسم المفہول ویری گوڈ اسم المفہول مرسل اور اسم الفائل کیا بنے گا مرسلن 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 بھیجنے والا مرسلن جس کو بھیجا جگیا ہو تو باب کونسا بن رہا ہے باب افعال باب افعال مادہ کیا نکل رہا ہے رواسین لام بلکل اب دیکھیں آپ یہاں سے ففررتو منکم آسان ہے مشکل نہیں یہ تھوڑا سا غور کرنا پڑتا ہے ہم سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں یہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہم نے ایک سال لگایا آٹھ مینے لگایا دس مینے لگایا اس کے بعد ہم قرآن کھولیں تو فوراں فوراں سب کچھ ہو ایسا نہیں ہوتا ٹائم لیتی ہے چیز ٹھیک ہے نئی چیز ہے اس کو عبضاب کرتے ہیں وہ وقت لگتا ہے ففررتو منکم فررتو فیلمازی آنا فائل میں تم سب سے فرار ہو گیا لما خفتو کم کب فرار ہوا لما خفتو کم اب یہ شرط ہے کہ جب میں تم سب سے ڈرا وَحَبَ لِي رَبِّ حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَحَبَ لِي رَبِّ حُکْمًا مجھے میرے رب نے حکم اطا کیا مطلب نبوت اطا کی وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور مجھے بھیجے ہوئوں میں سے بنا دیا یعنی مجھے پیغمبر بنا دیا تو آپ تمام سٹوڈنٹس کو میں کہوں گا سورت شورت کو جرح شروع سے پڑھنا شروع کریں غور کریں آپ کے سارے چیزیں آ رہے ہیں ساری چیزیں فَعَلَا عَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا رَبَّا يُرَبِّ نُرَبِّ یعنی کسی پرورش کرنا یہاں پہ یارڈ راپ ہو گیا اللہم کی وجہ سے مجزوم ہوا کاف مفعول ولیدن دوسرا مفعول تو عَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِسْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعْنَ بَنِي اسْرَائِيلَ فَأَتِيَا فِرْعَونَ فَقُولَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب یہ عمر کا سیئے ہے فَأَتِيَا سَأَتِيَانِي سے تم دونوں جاؤ کہاں پھر آن کے پاس فَقُولَ فَقُولَ آنی سے عمر کا سیئے مُسَنَّهُمَا تم دونوں کہو اس سے اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہم تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں حمدلللہ چلیں جی میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا ہے تمام سٹوڈنٹس کو بس اینڈ پہ ہم مِس زویا اور مِس گل فشان سے پریکٹس کروائیں گے مِس نادیا اس کے بعد ہم کلاس کلوز کر دیں گے جی سر جی بلائیے جزا کے لئے ہر سر سر گل فشان کو بلاویے زویا کو دس کو مرضی بلاویے گل فشان آپ آئیے پھر زویا کو السلام علیکم وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اگلی آیت پڑھیں دیکھیں اس میں کوئی اسم الفائل اسم المفہول ہے نہیں اس میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے سر مجھے یہ بتائیں اب بتا یہ کون سے باب سے ہے سلاسی سے ہے یا مزید سے ہے سلاسی سے سلاسی سے ہے پھر غور کر لیں ایک بار باب تفعیل سے کسی کو غلام بنا لینا ٹھیک ہے دیکھیں ذرا اس آیت میں کوئی ہے اسم الفائل اسم المفہول آلمین دیکھیں ابھی بتایا تھا نا کہ آلمین اسم الفائل نہیں ہے موکنینہ ہاں جی موکنینہ موکنن یہ کیا تھا یقین کرنے والے ٹھیک ہے جی تو ذرا پہلی لائن میں بتائیں کوئی ہے اسم الفائل ستائیس نمبر تک یہاں تک یہاں تک کوئی اسم الفائل مفہول دیکھیں کیا ہے نہیں اسم الفائل نہیں ہے یہ کون سے وزن پر ہے مفعول اسم المفہول کا سیغہ ہے ٹھیک ہے جو دیوانہ ہو گیا اسے مجنون کہتے ہیں مجنون مفہول ٹھیک ہے جیم نون نون مادہ ہے اگری لائن میں دیکھیں یہاں انتیس تک ہے کوئی اسم الفائل اسم المفہول مسجون نینہ جی یہ اسم الفائل ہے یا مفہول ہے یہ بتائیے یہ بھی مفہول ہے اسم مفہول 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 ہے مسجون مادہ کیا ہے نین نین جین نون نون مسجون جس کو جیل میں ڈال دیا جائے اسے مسجون کہتے ہیں تو اس سے پھر جمع بن رہا ہے المسجونین یہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ یہ نصب میں کیوں ہے یا کیا وجہ ہے اگلی آیت میں دیکھیں تیس نمبر تک کوئی اسم الفائل اسم المفہول ہے موبین موبین ویری گوڈ کون سے باب سے ہے باب افال باب افال سے ویری گوڈ ماشاءاللہ ٹھیک ہے مسجون نیکس ٹوڈن کو بلائیں پھر ہم کلوز کریں جی زویا آجائی زی استاد اینڈ تک مجھے ذرا بتاتی جائیں اس میں فائل مفہول کون کون سا ہے جی صادق اسم الفائل ہے موبین اسم الفائل ہے ناظرین اسم ناظر اسم الفائل ہے فر الساحر اسم ساہر یہ اسم الفائل ہے خاشرین اسم حاشر اسم الفائل ہے ویری گوڈ معلوم یہ مفعول اسم المفعول ہے اور مجتمین یہ بھی اسم الفائل ہے باب افتعال سے مجتمین کون سے باب سے اسم الفائل ہے باب افتعال سے مجتمین مجتمین کون سے باب افتعال سے ہے اس کے علاوہ کوئی مزید الفی سے ہے اور مبین اب آپ تمام سٹوڈنٹس کے پاس دلچسپی کا میٹر موجود ہے میں نے آپ کو اسم الفائل اسم المفہول پڑھا دیئے یقین کریں میں آپ لوگوں کی جگہ پہ ہوتا نا آج کے اس لیکچر میں تو میں اس لیکچر کے بعد کیا کرتا سورت شعرہ کھولتا ایک ایک آیت میں سے اسم الفائل اسم المفہول لکھتا اپنی کاپی پر اس کا مادہ نکھتا اس کا باب لکھتا اس کا وزن لکھتا تو اب خود غور کریں کہ یہ دو سو چھبیس آیات ہے سورت شعرہ کی اور ہر آیت میں تقریباً کموں بیش ایک آت دو آیتیں چھوڑ کے اسم الفائل اسم المفہول ہر آیت مبارکہ میں موجود ہے اینڈ تک یہ مجھے کیسے پتا چلا یہ جب میں اعراب کر رہا تھا اس کی تو اس وقت مجھے آئے آئیڈیا ہوا کہ اس سورہ میں تو بہت زیادہ استعمال ہے اس کا چلیں اور دیکھ لیتے ہیں دیکھیں شروع میں اس بیج پر کہاں کہاں اسم الفائل مفہول ہے جی استاد غالبینہ یہ غالبن اسم الفائل ہے غالبن اسم بھی یہ غالبن ہے پھر مقربن یہ بابت تقریب ہے اچھا جی مقربن یہ مفہول ہے اسم المفہول ہے اسم المفہول ویری گوڈ جی اور منقونا مفہول اوکے یہ غیر صحیح سے بن رہا ہے یہ تھا ملقیون سو پھر وہ یا ڈراب ہو گئی ملقونہ بن گیا ڈالنے والا ما انتم ملقون یعنی کیا فرمایا قول لہم موسیٰ ما انتم ملقون ڈالو تم جو بھی ڈالنے والے ہو چھٹو جڑا کو شاید ہوڑی کو اوکے آگے جی پھر غالبون یہ غالبون اسم الفائل ہے جی ساجدینہ یہ ساجدوں اسم الفائل ہے جوڈ بس اور نہیں ہے چلیں جی اس طرح سے اب آپ نے میری پھر بہر میں نے آپ کو آئیڈیا تو دے دیا کہ اس طرح تو شورا آپ کریں گے نا ایک دفعہ آپ کھول لیں گے آپ کو اسم الفائل مفہول کی پریکٹس آپ کی مکمل ہو جائے گی آپ کو اسم الفائل مفہول رٹا جائے گا بلکہ وہاں اس کے ساتھ آپ معنی بھی لکھیں کہ غالب ان کا کیا معنی ہوتا ہے ملقون کا کیا معنی ہوتا ہے ملقی ان سے بنا ہے تو جب ایک دفعہ صورت شورا کی یہ والی پریکٹس کر لیں گے نا تو اسم الفائل اسم مفہول جو سمجھیں آپ کو ازبر ہو جائے گا اسی دن کیونکہ قرآن کی برکت الگ سے آئے گی نا قرآن اپنی برکت خالی دوڑی چھوڑے گا وہ اپنی برکت آپ کے اندر اڑیل دے گا تو نتیجتاً کیا ہوگا کہ ایک تو قرآن دیکھنے کا ثواب قرآن سیکھنے کا ثواب پڑھنے کا ثواب نتیجتاً آپ علم بھی سیکھیں گے معنی بھی سیکھیں گے الفاظ بھی مادے بھی ابواب بھی سلطلاتی ہے مجرد ہے مزید ہے کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم اس پریکٹس کو آگے بڑھائیں گے اب آگے ہمارے ٹوٹل آٹھ ہیں تو ان میں سے دو ہم نے کر لیے آگے ہمیں ایک ایک کرنا پڑے گا چونکہ آگے سب اپنے طور پر الگ الگ ہیں اس کے لئے بھی میں آیات آپ کے سامنے لاؤں گا کہ آپ بتائیں کہ کون سا سیغہ کس وزن میں موجود ہے اور وہ کیا معنی دے رہا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزای خیر تا فرمائے فی ایمان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ